نمشکار انسپیشنل گرو جی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا فرسواغت ہے نوورس کی شب کام نہ آئیں لیکن کل جیسا ہم نے آپ کو لایو شو میں کہا تھا کہ کل صبح آپ کو ہم انڈین ریزرو بیٹلین کے جو میل کونسٹیبل کے ایکزام ہوئے ہیں ان کی کٹ اوف ہم دینے والے ہیں تو اسی کٹ اوف کے ساتھ ہم آ چکی ہیں 100% بیشد اور ریسرچ اور 1000 سٹوڈنٹس اور ایکزام جو آپ کا اتنا آسان تھا کہ کم سکور والے تو پی ایش ٹی بھول جائیں خاص کر آئی آر بی میں جتنی ویکنسیز ہے اس کے حساب سے تو وید پروف ہم اس کو دیکھیں گے ایک بار ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آگے بھی انڈین ریزرو بیٹلین اور ایچ ایس ایسی سے جوڑی کوئی بھی خبر آپ مس نہ کر دیں اور ساتھ ساتھ شام کو تو ہر دن لائیو ساتھ وزے ہی ہمارے ساتھ جوبنا نہ بھولیں اپنی question پوچھیں ہم آپ کو real time basis پر ان کے solution دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جو ہماری research جو کہتی ہے دوستو تو جو ہم نے پول کیا اس کے base پر ہمارے پاس 126 student ایسے تھے جن کا score 70 plus یعنی جن کے question 70 plus ہے 70 plus کے آس پاس والے جنہوں نے question 70 plus ٹھیک کی ہیں وہ 70 لوگ ہیں 70 plus والے 126 ہیں اور 60 سے 70 جن کے ٹھیک ہو رہے ہیں question 162 لوگ ہیں اور 50 سے 60 جن کا ٹھیک ہو رہا ہے question وہ 101 ہیں اور 59 ایسے لوگ ہیں جن کا 40 سے 50 کے بیچ ہے تو یہ ہمیں ایک جو بڑی بڑی بات دکھاتا ہے وہ یہ کہ exam definitely آپ کا hard تو نہیں تھا easy کتنا تھا یا کتنا moderate تھا وہ ہم آپ کو analysis کر کے دکھا دیں گے تو چلیے next step پر exam کا analysis کرتے ہیں تو دوستو ہندی اور انگلیس جو آپ کا portion ہمیشہ کی طرح آسان رہتا ہے اور اس بار بھی تھا تو پانچ question تو ہر ایک students کو doable تھے پانچ question میں کسی بھی پرکار کی کوئی دکھت نہیں تھی ٹھیک کرنے میں پانچ پانچ دونوں میں ہی یعنی دس question یہاں سے آپ definitely ڈیوڑا لے جاتے پھر math کا بات کر لیں تو math دوستو تھوڑا سا آپ کا moderate اور کچھ کوئی اڑا لیں جانے والا تھا science کے اس portion میں اور جس student نے 30 سے کم کیے ہیں وہ پیچھے رہ جائے گا کافی لیکن 30 سے اوپر 30 سے اباؤو اور average student کو میں دیتا ہوں 32 marks 32 questions کا چانچ کی وہ کر سکتے تھے آرام سے اس طرح کا آپ کا جو آیا تھا جی اور شی اے جیعنی general affairs اور current affairs کی بات computer کی language تھوڑی مشکل تھی لیکن جانے پہ جانے question تھے ساتh question ہر کوئی یہاں سے کر لے گا تو اگر ہم آپ کو ہمارا یہ analysis thoughtful analysis research based analysis پسند آئے تو دیتا ہوں کہ average attempt یعنی fair attempt جو super intelligence student ہے ان کا definitely اوپر رہے گا اس سے لیکن جو ایک fair attempt ہے بات کر لیں 5 5 10 20 28 28 22 60 15 75 75 out of 80 ایک ٹھیک ٹاک attempt رہے گا ایسا attempt یعنی یہ question definitely اپنے attempt کرنے تھی اگر کسی student نے اس سے کم کی ہے تو ان کا chance میں تو بلکل ہی 100 and so مانتا ہوں شاید وہ پچھڑ گئے ہیں اس کے اوپر والے student کتنے ٹھیک کرتے ہیں question اس base پر depend کرے گا اگر 100% strike rate کے ساتھ 75 question ٹھیک کر دیتے تو definitely آپ PST کے لیے چلے 2,10,218 یہ official data ہے official data کہتا ہے کہ 2,10,218 students نے apply کیا تھا لیکن جب appearance کی بات ہوئی تو تقریبا 55 65 % کے ویچ آپ کا criteria رہا اور 1,36,641 student بالکل official ہے یہ 100% official data آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس base پر اگر ہم competition کی بات کر لیں دوستو کیونکہ competition میں بلائے جائیں گے آپ 3500 لوگ کیونکہ 500 vacancies ہے 3500 جب لوگ بلائے جائیں گے تو 40 student پر competition ہو جاتا ہے ایک اندازہ لگائیے SI male female constable کے جو عزام ہوئے ہیں ان سے competition تھوڑا سا high ہے اور یہاں پر HSSE نے کھیل level اگر overall اس کا analysis کروں تو 70% easy portion تھا 20% moderate تھا 10% tough تھا اگر overall rating جی دی جائے آپ اس question paper کو تو easy تھا easy تھا اور easy تھا اس بات سے آپ deny نہیں کر سکتے تو اچھے سے تیاری کی ہوئی جو بھی students ہیں definitely ان کا بہت بڑی اچان سا بھولائے جانے والے ہیں تو یہ رہا دوستو IRB cut of analysis میں آپ کے مہت بات ہے جنرل کے 230 students بھولائے جائے 230 vacancy 1610 students کو phd کی call آئے گی تو 1610 ایک بڑی vacancy بن جاتی ہے بات کی جائے کیونکہ بہت سی برت یاں اس سے ایک لیے 490 bc b students کے لیے 280 کھولائے گی اور اس m جنرل کے لیے 245 کے آس پاس students بھولائیں گے اور s c کے لیے 70 10 سیٹیں ہیں bc a کے لیے بھی 70 کیونکہ 20 سیٹس ہیں یہاں پر اور bc b کے لیے 105 سیٹس کو کھولائے گی تو آنکڑا آکے کھڑا ہوتا ہے ہمارا جو انیلیسیز کہتا ہے کہ آپ نے کم سے کم کتنے کوشن کرنے تھے اور کتنے آپ کا سکور ہونا چاہیے تو کوشن اور سکور آپ کو اس بار ہم پہلی بار بتا رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ڈاؤ نہیں رہے گا چلیے شروع کٹ آف انیلیسیز جی ہاں جنرل کیٹیگری کے سٹوڈنٹس اب آپ کو میں بتا دوں یہ ہیں آپ کے کیوشن اور یہ ہے سکور پی ایس ٹی کے لیے تو جنرل کیٹیگری کے سٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے سکسٹی ایٹ سے سیونٹی ٹو کے بیچ میں کسی کے کیوشن رائٹ کرنے پڑیں گے اور 55 سے 57 میں ان کا پی ایس ٹی کے لیے چانس ہے 55 to 57 definitely چانس ہے ان کا کم رہی تو 55 اس سے کم نہیں جائے گی تو اگر آپ 55 سے 57 کے بیچ جنرل کیٹیگری جو بھی سٹوڈنٹس سن رہے ہیں پھر ایسی کی بات کر لیتے ہیں تو 55 سے 60 تو صحیح آپ کو کرنے پڑیں گے 55 to 60 یہ آپ کو 5 کو مارجن ہے اور کم سے 44 اور جیدہ سے 48 یہ ہمارا انیلیسیز کہتا ہے کہ آپ کی کٹ اوف جائے گی پی ایس ٹی کے لیے جب آپ کو بول آنے والی ہے پھر بی سی ای سٹوڈنٹس کے لیے بتا دوں 62 سے 64 آپ کو definitely صحیح کرنے پڑیں گے اور 49 سے 50 کے آس پاس آپ کی cut اوف جائے گی بی سی ای سٹوڈنٹس کی آؤٹ اوف ایٹی آؤٹ اوف ایٹی آپ اوف 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 ایٹی بی سی بی بی سی کٹ اوف جنرل سے اوپر جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر 16 10 لوگوں کو بلائے جائے گا اور بی سی بی کے ایٹی سی سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو 40 سے 44 تو 32 سے 34 کا سکر دیفنیٹلی کرنا پڑے گا پی ایٹی بی ایٹی ایٹی بی میں اور بات کر لیتے ہیں بی سی ایٹی ایٹی سی 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 بی مارکس بولاتا ہے تو آپ پی پی ایٹی اور پی ایٹی کا فل تیاری ہو اچھی تیاری ہو وہاں چھوک مجھ جانا لیکن دوستو یہاں پر تھوڑی سی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ جب ایزی کریڈٹ دی ہے تو یہ آپ کٹ او ایسے بتا رہے ہیں تھوڑا کم میں یہ تو تو کم نہیں ہے ایک ہائر پورسن کے حساب سے ہی ہے لیکن بات آپ دماغ میں رکھیں کیونکہ شاید اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ایسے کی بھرتی اور گروپ ڈی کی بھرتی کمپلیٹ ہو جائے جیسے پی جی ٹی اور ان میں بھی سٹوڈنٹ جا رہے ہیں آپ کے ٹیچر کے ویکنسیز میں کل چندی گھڑ پورس کا رزلٹ آگیا دیکھیں کتنی ہائی کٹ ایمیرٹ گئی ہے اس میں فائنل تو یہ ایک اوور اینیلیس ہمارا کہتا ہے یہ بھی فیکٹرز اس میں کام کریں گے تو ہم نے اس ویکنسی کو اس آپ کے سکور کو دیفنیٹلی یہاں پرلا کے آپ کو اکٹھا کر دے دیا ہے اگر آپ سکور یہاں تک آرہا ہے تو دیفنیٹلی آپ جا رہے ہیں پی ایر بی میں اور ایر بی کی گٹوف کے ریگارڈنگ آپ کوئی بھی کوششن ہے تو آج رات سات بجے ایکزیکٹ آپ ہم سے لائیو سکتے خبر کے ساتھ جڑیں لیکن دیکھنا نہ بھولیں رات کو سات بجے لائیو صرف آئی آر بی کی کٹوف کا انیلیس لے کر پھر حاضر ہوں گے نمشکار